بیس سو اکیس بائیس کے زیادہ تر آشاریہ اور عادت شمار سنت و کاروبار کی ترقی اور ایکسپورٹس میں اضافے کی ترغیب دے رہے ہیں کم از کم یہ وعدے کیے گئے ہیں حقوبت آئندہ مالی سال معاشی ترقی کا حدف چار آشاریہ آٹھ فیصد اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ پانچ فیصد سے بھی زیادہ ہو گیا اور اس کو معیشت میں دستاویزی بنانے کیلئے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت بڑی سہولتیں دے رہے ہیں اور اس کی انسینٹیوائز کر رہے ہیں الحمدللہ کرونا کے باوجود اس مالی سال کے دوران دس مہینوں میں ایکسپورٹس میں چودہ فیصد اضافہ ہوا لسم میں نو فیصد اور ریٹیل ہول سیل سیکٹر کی گروتھ میں تقریبا ساڑھے آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے نئے بجٹ میں ایکسپورٹس کو ریبیٹ اور ڈیوٹی کی ڈراؤ بیک میں بھی سبسیدی کی براد دی گئی ہیں اور سنگل پورٹل کے ذریعے ایمپورٹ ایکسپورٹ کلیرنس ہوگی اور اس سال اسمال اور میڈیم انٹرپائز اسیمیز کے لیے بھی بلا زمانت قرضوں کی فراہمی کے لیے بارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں آئندہ دو سال میں پانچ لاکھ دکانوں میں پوائنٹ آف سیلز کے عمل کو بھی یعنی ڈیجیٹل پیمنٹ کے نظام کا بھی وعدہ کیا ہے ایکسپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فنڈ کے شعبے میں مختلف کی موقع تحت سپورٹ فرام کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا اسیمیز کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا زمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت زسکی میں تجوریز کی گئی ہیں جس کے لیے بارہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز دیا جا رہا ہے اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی جس سے کارگو کلیرنس جلد از جلد ممکن ہوگی ہماری حکمت عملی کا بنیادی جو بی ایسٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے اس سلسلے میں ہم تمام بریٹیئر اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل ٹرانک عطائقی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں اور ہم پانچ لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارا ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا بلا شوار ٹیکسٹائل سیکٹر کی ملکی صناعت میں روزگار میں تقریبا چالیس پیسد اور برامدات میں ساٹھ پیسد حصہ ہے اس بجٹ میں بھی حکومت نے سوٹی دھاگے کی امپورٹ پر ریگلیٹری اور کسٹم ڈیوٹی ختم کی ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے اس سے منسلک جو عمل ہے اس پہ جو کیمکل استعمال ہوتا ہے چمڑے کی بسنوات اور اس کے علاوہ عدویات وغیرہ کی بھی تین سو چالیس سے زائد امپورٹس کو ٹیریف لائنز پر اس میں ڈیوٹیز ختم کی گئی ہیں ایکسپورٹس کے لیے ڈیوٹی فری امپورڈڈ ایشیا منگوانے کی بھی اجازت ہے اور پانچ سال میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے اس عمل پر بجٹ کی بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب گہور اجاز پیٹرین ایڈ چیف اپٹیما بہت بہت شکریہ گہور اجاز صاحب ایک کہ مجھے مجموعی اپنا ردی عمل دے دیجئے انڈسٹریز کے حوالے سے ایکسپورٹس کے حوالے سے جو اس بجٹ پر موجود ہے کامران خان صاحب ہم سب نے بجٹ بڑی خیال سے اور سیریسٹی دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ بہت سال کے بعد گروت اورینٹڈ بجٹ آیا اور اس میں شاکر ترین صاحب نے پوری کوشش کیا کہ ہم نے جو ہے پورے تمام سیگمنٹس آف دی سوسائیٹی کو کیسے ڈیولپ بھی کرنا ہے عام آدمی کو ریلیو بھی کیسے دینا ہے اور انڈسٹری کو جو ہے فسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انڈسٹری پروفٹ کرے گی تو آٹومیٹکلی پروفٹ سے ہی ٹیکس بڑھے گا اگر جی ڈی پی گرو کرے گی تو گروت سے آپ کی بزنس والیوم بڑھے گا پروفٹ بڑھے گا اور اس سے ٹیکس بڑھے گا یہ پروڈکٹ ہے پروفٹ کا پروڈکٹ ہے ٹیکس ٹیکس کا پروڈکٹ پروفٹ نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے بہت عرصے کے بعد کہ یہی چیز شاکت عزیز صاحب کے بعد میرے خال میں ہم نے پندرہ سال بعد ایسا بجٹ دیکھا ہے جو کہ گروت اورینٹڈ اور گروت کو جو ہے فوکس کر رہا ہے تو گوھر جیز صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے کہ پچھلے سال سے عمل شروع ہوا اور پھر جو ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کرنے کے ایفٹ کی گئی اور پھر اسی طرح سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وغیرہ کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہمارے بجٹ پروگرام میں سابق وزیر قزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ دراصل ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو تھوڑا سا ان کا نکتہ آپ کو سنجھا دیتا ہوں تاکہ میں چاہوں گا کہ آپ جب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس بات میں کتنا وزن ہے ایکسپورٹس سے جو کہ یہ سمجھتے تھے ہم کو بڑا ڈانٹتے تھے کہ مسلم لیگ نون والے ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے سر ہمارے آخری سال میں چوبیس اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا تھا یہ سٹیٹ بینک کے فگرز ہیں اس سال بڑی مشکل سے حکومت پچیس عرب پہ پہنچے گی پہلے سال دوسرے سال اور تیسر سال تینوں سال انہوں نے ہمارے آخری سال سے کم ایکسپورٹ کیا ہے پینتیس پرسنٹی ویلیو کرنے کے بعد ہم نے پانچ ایکسپورٹ انڈرسٹریز کو ایکزمٹ کراواتا سیل ٹیک سے وہ انہوں نے ایکزمشن ہتم کر دیا اگر وہ ایکزمشن یہ واپس ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں تو ہماری نہیں بڑھ رہی ایکسپورٹ مفتا صاحب کہہ رہا ہے بلکہ ہم نے کم کر دی ہماری ایکسپورٹ تو یہ سارے انسینٹیوز کے باوجود ساری افرٹ کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے ہیں کامیران گھان صاحب جو انہوں نے فگر دیا ہے انہوں نے آخری سال کا فگر دیا ہے 24.8 بلین ڈالر کا میں تھوڑا سا اس بات کو جو ہے تھوڑا سمجھا لوں کہ 2017 کی جینوری میں جو ایکسپورٹ تھی وہ گر کے 21 بلین ڈالر ہو گئی تھی اور حکومت نے اس کے بعد جو ہے 180 بلین روپی کا پیکج دیا تھا ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور کہا تھا کہ آپ کو پانچ فیصد جو ہے وہ ڈیل ٹیل ڈرو بیک دیں گے لوکل ٹیکسز کا اور جو ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری جو شکایات تھی ایکسپورٹ انڈسٹری کی اس کو ہماری جو بند سنت تھی وہ چلنی شروع ہوئی جب 2018 کی جون ہوئی تو ہم پوری جو ہے جہاں کھڑے تھے وہ 24.7 کا بالکل صحیح فگرز دے رہے ہیں کہ جہاں سے ہی شروع ہوئے تھے 2013 میں وہ ساڑھے پچیس بلین ڈالر تھا اور جہاں یہ ختم ہوئے 2018 میں وہ 24.7 تھا اب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے جب یہ سنبھالی تو 24.7 بلین ڈالر پہلے سال کی ایکسپورٹ فگرز تقریباً وہی رہیں کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ ربارہ ریوائی ہو رہی تھی دوسرے سال کوویڈ آیا جس کی وجہ سے آپریشن تیسرے تین مہینے بند تھے یہ جو سال ہے اس سال میں میں ٹیکسٹائل کی بات کروں تو تیرہ پوائنٹ پانچ بلین ڈالر کی ہائیسٹ ایکسپورٹ ہم نے کی تھی آج تک جو کہ ہم نے کبھی ہسٹری میں کیا اس سال ہم سولہ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے دھائی بلین ڈالر ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ایڈ کرے گی جو کہ تقریباً سترہ فیصد گروہت ہے صرف اس ایک سال میں کمپیئر ٹو اینی یئر بیفور اور یہاں صرف رک نہیں رہے اس کے بعد ہم نے تقریباً ساڑھے چار سو بلین روپیہ ٹرف کے اندر نئی سنتوں کے لیے پوری ڈاؤن سٹیم انڈسٹری کی جس میں سپننگ ویوینگ فینشنگ اور ہر قسم کی پروسیسنگ اور گارمنٹ مینفیکشنگ کے تمام یونٹ شامل ہیں جو کہ ساڑھے چار سو بلین تین بلین ڈالر بن جاتا ہے اگر یہ تین بلین ڈالر کی مشین آئے تو تقریباً ساٹھ چالیس کا ریشیو ہوتا ہے جس میں چالیس پرسن کا انفرسٹرکچر بھی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے پانچ بلین ڈالر کے نئے کارخانے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری لگا رہی ہے اگر میں اس کو ہleton وان اسٹو وان کی تین آور بگنوں van اسٹو وان تو من اٹو وان کی تین آور کا مطلب ہے پانچ بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم اس سال اور ایڈ کریں گے میں رپیٹ کر رہا ہوں اس سار دھائی بلین ڈالر کی ہم ایڈ کر چکے ہیں پانچ بلین ڈالر کی اور ایڈ کریں گے جس کا مطلب ہے ساڑھے تیرہ بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹ نون کی گورنمنٹ میں دوزار اٹھارہ میں ہم نے اینڈ کی تھی ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ دو ہزار تیس کی جون تک صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ ایکس ملین ڈالر ہوگی پوائنٹ نوٹڈ یہ بتائی گا ایک بڑا حکومت کی اور شاکترین صاحب کے بجٹ میں ایک چیز ہے کہ ہم ڈاکیومنٹڈ ایکانومی کو اور سیلز ٹیکس کی گروت کو بڑھانے کے لیے یہ پوائنٹ آف سیلز لگا رہے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم دکان دکان لگے گی ایک ایک جگہ پہ جہاں پہ پیمنٹس ہوتی ہمارے لگانا چاہتے ہیں دو سال میں پانچ لاکھ یہ پی او ایس پوائنٹ آف سیلز بنانا چاہتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کامیابی کا کتنا بڑا راستہ ہے جو حکومت کا دعویٰ ہے جامران خان صاحب اس میں پوائنٹ آف سیلز کا جو یہ کانسپٹ ہے یہ پچھلے جو ہے تین سال سے چل رہا ہے اور اس میں صرف ٹائر ون کے جتنے ریٹیلرز تھے وہ آئیں اس کے علاوہ کوئی بھی ریٹیلر اس سسٹم میں نہیں آ رہا کوئی بھی پالسی جب بنائی جاتی ہے میرا پوائنٹ آف یو ہے کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں تو میں ہمیشہ سمجھوں گا کہ مجھے بزنس بیوز کے ساتھ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ آپ زبردستی کسی کو پوائنٹ آف سیلز پہ لے کے جائیں گے وہ اپنا کاروبار بند کر دے گا کیونکہ ٹرس دیفیسٹ ہے اور اس کے بعد اس کو نظر آ رہا ہے کہ آج وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں تو آپ ایک سسٹم جب لے کے آ رہے ہیں تو اس کو ایک ایسی آپ کو سٹرکچرنگ دینی پڑے گی جس میں اس کو نظر آئے کہ مجھے فائدہ ہے اس میں جانے کا میرے کوئی چوری کا کوئی نقصان نہیں ہے میں آج یہ کہتا ہوں کہ پوائنٹ آف سیلز پہ آپ نے بارہ پرسنٹ کا ریٹیلر کو فائنل پوائنٹ پہ ٹیکس ریٹ دیا ہوا ہے میں جب حساب کرتا ہوں تو میرے حساب میں ہی سامنے آتا ہے کہ جو ٹائر ون والے بارہ دے رہے ہیں اس کے سامنے جو چوری کرتا ہے اس کو فائدہ ہے تین سے چار فیصد کا تو اگر آپ پوائنٹ آف سیلز پہ ٹیکس کا ریٹی نو پرسنٹ رکھتے ہیں اس پانچ لاکھ لوگ کے لیے تو اس سارے کے سارے پانچ لاکھ لوگ ریجسٹر ہو جائیں گے آپ کے پوائنٹ آف سیلز کی سٹیم پہ کیونکہ ان کو چوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا کیونکہ جس جس پوائنٹ پہ آپ سیلز ٹیکس کو آپ ادا کر رہے ہیں چاہے بجلی پہ چاہے گیس پہ چاہے رومیٹیلز کو اگر آپ اس کو فرگو بھی کر دیتے ہیں تو اس کا ٹوٹل امپیکٹ نو پرسنٹ کا ہے تو نو پرسنٹ کے اس امپیکٹ کو ایپ بی آر کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کو ایسی ڈیل دینی ہے ٹیکس پیئرز کے لیے ریٹیلز کے لیے جو آج تک کبھی جو ہے وہ ریٹیل ٹیکس نیٹ میں نہیں آئی کہ اس کے لیے نو زیرو اس وقت لاؤس کی صورت میں وہ انٹر ہو جائے سسٹم کہہ دا دس بل بی دا بیگسٹ جو ہے سٹیپ دی ایپ بی آر کین ٹیک ٹوڈیٹ اچھے یہ فرواہیے گا ایک چیز ہے تھوڑی سے اس سے مختلف ہے ظاہر ہے کہ جو ہمارا اس وقت آئی پی پیس کا معاملہ ہے جو ہمارا سیکلیر ڈیٹ ہے یہ ہماری ایکانومی کا بلیک ہول ہے یہ سب ہم کہتے ہیں اور اس پہ بڑا شرید مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو آئی پی پیس کے معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں کھا رہے ہیں ہمارے معیشت کو جبکہ میاں منشاہ صاحب نے کال اپنے ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ یہ آئی پی پیس کے ساتھ آئی پی پیس کا اس میں کوئی قصول نہیں ہے کہ ایکانومی نے ترقی نہیں کی وہ تھوڑا یہ مشرف کے زمانے میں یہ سارے پروجیک لگے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی مگر اس وقت کوئی بندہ آتا نہیں تھا ہمیں گھر سے بلائیا گیا ریکویس کی گئی کہ جی آپ پاور پلانٹس لگائیں قوم کو ضرورت ہے پاور کی اس کے بعد جب وہ ساٹھ روپے کا ڈالر جب ایک سو ساٹھ ہو جائے گا تو اویسلی پیپل بل ان ایکسیسیو پروفیٹ اس گورنمنٹ نے ہمیں بلائیا تو ہم نے بیٹھ کر بدن ٹو اور ٹری ویکس ہم نے کہا جی یہ کنسیشن آٹھ سو عرب کی کنسیشن دے دی سب سے زیادہ یہ آئل فائٹ پروجیکٹ جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں یہ ابھی بھی ہماری چار کپنیاں یارہ سو میگا وارڈ آج بھی بنا رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈم ہے اور یہ بڑے مہنگے پروجیکٹس ہیں تو پھر کیوں چلا رہی ہے گا منڈس کو جن بزروں نے یہ پاور پالیسی کی تھی دو ازار دو میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ہم اس وقت ہم چالیس پچاس زار میگا وارڈ بیجلی بنا رہے ہیں جو کر اب ہاری اکانوی نے نہیں گروہ کیا تو یہ آئی پی پیز کے کیا قصور ہے اس میں دس پاور سیکٹر مست بھی ڈی ریگولی آئی پی پیز کا قصور جرہا گنوائی ہے نا پھر گھر صاحب ریکھیں آئی پی پیز کا جو بیسک کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاور پلانٹ لگانا ہے ایک والیو پہ اور حکومت نے کہا کہ تمہارا جو ہے وہ ایک فکس ہم ڈالر کے اوپر سونہ فیصد آپ کو ریٹرن دیں گے انہوں نے کہا کہ تم چاہے چلو نہ چلو ہم تمہارا سود عدا کریں گے تم چلو نہ چلو ہم بینک کی قسط عدا کریں گے تم چلو نہ چلو ہم تمہارے پلانٹ کی مینٹیننس دیں گے تم چلو نہ چلو ہم تمہاری استاری جو ہے وہ خراجات اس پلانٹ کے اس کے علاوہ بھی ہوں گے ری پیمنٹ کے وہ بھی پے کریں گے اس ڈیل کے تحت حکومت نے یہ پارپناٹ لگائے یہ بالکل پولیسی کا حصہ ہے اور اس پولیسی کے حصے سے گورنمنٹ نے کمیٹمنٹ کیا ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی کمیٹمنٹ کو کبھی جو ہے ویڈراؤ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ انویسٹر کو لے کے آئے میرا سوال یہ ہے جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ سولہ پرسنٹ کی آپ نے اپنی ایکوٹی پہ ریٹرن لینی ہے اب میں ایک دو سو میگا وارٹ پار پروجیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چار عرب روپے کی ایکوٹی پہ وہ پلانٹ لگے تھے اسی عرب اسی روپے کا اس پک ڈالر تھا تو تقریباً جو ہے پچاس ملین ڈالر کی ایکوٹی بنتی تھی پچاس ملین ڈالر کی ایکوٹی پہ سولہ پرسنٹ ڈالر میں ریٹرن ہو تو یہ تقریباً آٹھ ملین ڈالر کی ریٹرن بنتی ہے آج کے دن بھی ان پلانٹوں کو سوہ عرب روپے کا پروفٹ ہونا چاہیے تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ پلانٹوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ کنزیومر ان کو چار چار عرب کی ریٹرن دے رہا میں تو نہ کرنسی کی بات کرتا ہوں ان پلانٹوں سے کوئی غلطی کرنی چاہیے نہ ان کو خراجات پہ غلطی کرنی چاہیے اور یہی سوالات ان سے ڈیفرنٹ فورمز پہ پوچھے گئے اور یہی سوالات جو ہے وہ نیب نے بھی انویسٹیگیٹ کیا گئے کہ جناب یہ ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ ہنڈرڈ پرسنٹ روپی میں ریٹرن اور مور دن سکسٹی سیون پرسنٹ ڈالر میں ریٹرن کیسے ہے جب آپ کو سولہ پرسنٹ سوورن گارنٹی دی گئی تھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جرام گوھر اجاز بہت اہم معاملے پہ اپنی اپیرین دیر دے